بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں امریکی صادر ڈانل ٹرامپ ہار ماننے کو تیار نہیں اقتدار کی منتقلی روکنے کی پرتشدد کوششیں کرنے لگے حملے پر اکسانے پر ٹرامپ کے ہزاروں حمایتیوں نے مشترکہ اجلاس کے دوران امریکی پارلیمنٹ پر دھاوا بول دیا توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کی چار گھنٹے بعد فوج اور پولیس امارت کو کلیر کرنے میں کامیاب ہوئی پرتشدد مظاہرے کے دوران قاتون سمیت چار افراد ہلاک ہوئے پولیس نے پچاس سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا واشنگٹن ڈی سی میں پندرہ روز کے لیے امرجنسی نافذ کرتی گئی پارلیمنٹ پر حملہ انگامہ آرائی توڑ پھوڑ نارے بازی یہ کسی بنانا ریپبلک کے مناظر نہیں بلکہ عالمی جمہوریت کا دعوے دار سپر پاور امریکہ ہے امریکی سینٹ میں جو بائیڈن کی بازابتہ جیپ کا اعلان کرنے کی کارروائی جاری تھی جسے ٹرمپ کے حامی برداشت نہ کر سکے اور دعویٰ بول دیا ٹرمپ کے حامیوں نے امریکی پارلیمنٹ کی بلڈنگ کیپٹل ہل کو میدانیں جنگ بنا دیا مظاہرین دیواریں اور گیٹ پر چڑھ کر کیپٹل ہل میں گھز گئے ہاؤس فلور اور سینٹ میں توڑ پھوڑ اور فائرنگ کی نائف صدر مائک پینس کو سیکرٹ پولیس نے زیر زمین دراستوں سے باہر نکالا ارکینی کانگریس نے بھی مشکل سے جان بچائی مظاہرین نے سپیکر کانگریس نینسی پلوسی کے آفس تک کو نہیں چھوڑا توڑ پھوڑ کی کرسی پر بیٹھ کر تصابیر بنوائیں پوڈیم ٹی وی اور پیسے لے کر چلتے بنیں چار گھنٹے تک پولیس اور مظاہرین میں تصادم جاری رہا فوج بھی پولیس کی مدد کو آئی اور کیپٹل ہل کو کلیر کر آیا واشنگٹن کے میئر نے دو روز کے لیے کرفیو لگا کر ایمیرجنسی میں پندرہ دن تک توسی کر دی امریکی پارلیمنٹ پر حملے کے بعد ایک بار پھر نو منتخب صادر جو بائیڈن کی فتح کی توسیق کا عمل شروع کر دیا گیا واشنگٹن میں رات کے دو بجے بھی امریکی کانگریس کا مشترکہ اجلاس جاری ہے جس میں تمام ریاستوں کے جانب سے الیکٹورل وورز کے نتائج کا بازدابتہ اعلان کیا جا رہا ہے صدارتی انتخاب کے نتائج پر رپبلکنز کے تین اعتراضات نائف صدر مائک پینس کے جانب سے مسترد کیے گئے اعتراضات مسترد ہونے پر سینٹ تالیوں سے گونج اٹھا سینٹ نے پینسلوینیا کے انتخابی نتائج پر اعتراض کو مسترد کر دیا امریکہ کے نتخاب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی جمہوریت حملے کی ذت میں ہے ٹرامپ ہلف کی پاسداری کرتے ہوئے آئین کا دفاع کریں ٹرامپ ہمارشم امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے حامیوں سے اتجاج بند کرنے کی اپیل کر دے ٹوٹر پر ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ انہیں مظاہرین کے دکھ اور تکلیف کا احساس ہے صدر ٹرمپ نے اپنے ان دعووں کو ایک بار پھر دہر آیا کہ وہ جانتے ہیں صدارتی انتخاب ہم سے چوری کیا گیا یہ انتہائی مشکل وقت ہے لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو نقصان پہنچے یہ دھاندلی زیادہ انتخابات ہیں اور ہمیں ان لوگوں کے ہاتھوں نہیں کھیلنا عام کے خاطر واپس گھروں کو چلے چائیں ٹوٹر انتظامیہ نے ٹرمپ کا ٹوٹر ایکاؤنٹ بارہ گھنٹے کے لیے موت تل کر دیا ہے ٹوٹر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ جب تک متناسے ٹوٹ اپنے ایکاؤنٹ سے نہیں ہٹائیں گے تو ان کا ٹوٹر ایکاؤنٹ لوک رہے گا انتظامیہ کا مزید کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے آج تین ٹوٹ ڈیلیٹ کیے گئے ہیں اگر ٹرمپ کا معروف سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک انتظامیہ نے بھی صدر ٹرمپ کا پیج 24 گھنٹوں کے لیے موت تل کر دیا ہے امریکی نائب صدر مائک پینس نے کیاپٹل ہل پر مظاہرین کے جانب سے حملے کے بعد مشترکہ اجلاس میں شرکت کی امریکی نائب صدر نے کانگرس پر حملے کو امریکہ کی تاریخہ سیاہ ترین دن خرار دیا انہوں نے ایوان سے خطاب میں کہا کہ پرتشدد حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ کیاپٹل ہل امارت میں مظاہرین کا داخل ہونا ناقابل قبول ہے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا امریکی صدر ٹرمپ کے ہامیوں کا کانگرس کی امارت کیاپٹل ہل پر حملہ امریکہ کی تاریخ کے بترین واقعات میں شمار ہونے لگا ہے حملے کی تصاویت نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے مشتعی لوگ رکاوٹے عبور کر کے امارت کے اندر گھس گئے اسلحے سے لیس مظاہرین کانگرس ہال اور مختلف جگہوں پر گھومتے دکھائے دئیے مظاہرین نے امارت میں ایوان کے دروازے توڑنے کی کوشش کی کھڑکیوں کے شیشے توڑ دئیے سپیکر کے کرسی پر قبضہ جمع لیا موسیقی امریکی پارلمنٹ کے امارت پر حملہ دنیا بھر کے سربراہان کی شدید الفاظ میں مظامت پرطانمی وزیراعظم کہتے ہیں امریکہ دنیا میں جمہوریت کی علامت سمجھا جاتا ہے وقت آ چکا ہے کہ امریکہ میں پرام طریقے سے اقتداء کی منتقلی ہو کیانیڈا کے وزیراعظم نے کہا امریکی پارلمنٹ پر حملے سے سخت پریشان اور غمزدہ ہوں یورپی یونین نے کہا کہ امریکی جمہوریت پر حملہ قابل مظامت ہے نیٹو چیف نے کہا کہ واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والے مناظر جو ہیں وہ خوفزادہ کر رہے ہیں اور بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے بھی واشنگٹن میں تشدد اور بلوے کی خبریں پریشان خون قرار دی کہا کہ اقتدار کی منتقلی کا عمل پرام طریقے سے جاری رہنا چاہیے اسے غیر قانونی مظاہروں سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا سانہہ مچ کے خلاف ہزارہ برادری کا احتجاجی دھرنا پانچ پہ روز پی جاری ہے مچ واقعے کے خلاف کوئٹہ کی مقربی بائی پاس پر دس میتوں کے ہمراہ احتجاجی دھرنا دیا جا رہا ہے اسی بارے میں مزید بتائیں گی اتیا اکرم سانہہ مچ کو ہوئے آج پانچ روز ہو چکے ہیں اور اس سانہے میں جو لوگوں کے لواحقین ہیں وہ اس وقت یہاں پر دھرنے میں موجود ہیں وفاقی اور صبائی حکومتوں کے پانچ وفود اب تک ان سے مل چکے ہیں لیکن ہر کسی کے ساتھ مذاکرات ناکام ہوئے اور مظاہرین کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ وزیراعظم عمران خان یہاں آئے اور ان سے بات کریں انہیں سیکیورٹی فراہم کی جائے اور جیوڈیشنل کمیشن قائم کیا جائے اور اس کے ساتھ آتی ہے کہ لواحقین کو باقاعدہ سیکیورٹی فراہم کی جائے جب تک وزیراعظم کوئٹہ نہیں آتے وہ اپنی میتوں کی تدفین نہیں کریں گے اور دھرنا بدستہ پچاری رہی گا وزیراعظم عمران خان کی مچ واقعے کے لواحقین سے میتوں کی تدفین کے لئے دوبارہ اپیل ان کا کہنا ہے کہ مذہبی فریضے کی ادائیگی میں مزید تاخیر نہ کی جائے وزیراعظم عمران خان نے مچ میں جن نوجوانوں کو وہاں پر جو جان بھاک ہوئے ان کے ورسہ سے انہوں نے دوبارہ ایک دفعہ اپیل کیا اور کہا ہے کہ ان کی تدفین کر دی جائے انہوں نے پھر سے اپیل کیا ہے کہ مذہبی فریضے کی ادائیگی میں مزید تاخیر نہ کی جائے پیپلز پاتی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ کوئٹا پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں تیارے کی انجن میں خرابی کے باعث اترنا پڑا دوسرا انتظام کر رہی ہیں وزیراعظم سانحہ مچ کے لواحقین کی مطالبات کو پورا کریں یہ کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا ان کے جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ اظہار ایک جہدی کے لیے اظہار افسوس کے لیے پہنچیں گے کوئٹا اور آج ان وہ روانہ ہو رہے ہیں پیپلز پاتی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جن کے جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے اور وہ اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ وزیراعظم سیند اور یوسف رزا گلانی کے ساتھ وہ کوئٹا پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن تیارے کے انجن میں کچھ خرابی کے باعث اترنا پڑا ہے پی ڈی ایم کا وفد بلوچستان روانگی کے لیے اسلام آباد اے پورٹ پہنچ گیا وفد میں مولانا عبدالغفور حیدری احسن اقبال پرویز رشید اور مریم وارنگ زیب شامل ہیں مریم نواز آج دوپہر لاہور سے کوئٹا روانہ ہوں گی ان کے حملہ رانہ سناؤلہ محمد زبیر اور خورم دستگیر بھی ہوں گے کراچی کے مختلف علاقوں میں راستے بند ہونے سے ٹرافک کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے دفاتر کے لیے جانے والے شہری متبادل راستے تلاش کرتے رہے سانیہ مچ کے متاثرین سے اظہار اگزہدی کے لیے مظاہرین کے آنے سے پہلے ہی پولیس نے راستے بند کر دیئے شارع فیصل نمائش شرنگی جوہر موڑ سمیت کئی مقامات پر مظاہرین نہ ہونے کے باوجود پولیس نے گاڑیاں کھڑی کر کے راستے بند کر دیئے مچ میں دہشتگردی کے خلاف کراچی کے بیس مقامات پر بھی اعتجاج کیا جا رہا ہے جگہ جگہ ٹولیوں کے شکل میں موجود چند مظاہرین نے شہریوں کی نقل و حرکت محدود کر کے رکھ دی ہے کراچی کے اہم ترین سڑک شارع فیصل گلستان جوہر اور نمائش شرنگی پر صبح صویر مظاہرین کی نا ہونے کے باوجود پولیس نے موبائل سکھڑی کر کے خود ہی راستے بند کر دیئے راستوں کی بندش سے شہری متبادل روح سے اختیار کرنے پر مجبور ہیں کراچی میں مرکزی دھرنا نمائش شرنگی پر دیا جا رہا ہے جبکہ سٹیل ٹاؤن، ملیر پندرہ، سٹار گیٹ، ناتھا خان، کامران چورنگی، سفورہ، ابباس ٹاؤن، جوہر موڑ، آئیشہ منزل، نیپا، نورت کراچی پاور ہاؤس چورنگی اعتجاج کے باعث بند ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں مچ واقعے کے خلاف اعتجاج اور دھرنا جاری ہے ہمارے نمائندے نظیر شاہ اس وقت گلستان جوہر میں موجود ہیں ان سے صورتحال جانیں گے نظیر آگاہ کیجئے گا آپ نے کہے کہ میں اس وقت گلستان جوہر میں موجود ہوں جہاں مچ واقعے کے خلاف اس سڑک پر بھی اعتجاجی مظاہرین جانب سے دھرنا چاہیے یہاں پر میرے عقب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک جانب ٹرائفک پولیس نے موبائل لگا کر سڑک بند کر دیئے تو دوسری جانب سڑک پر چاہتے افراد جن کی جانب سے دھرنا دیا جا رہے اور بیچ میں سے اگر کوئی شخص نکل کر اپنی منزل کے طرف جانا چاہے تو جا سکتا ہے لیکن مجموعی دور پر دونوں سڑکوں پر جو ٹرائفک کی صورتحال ہے بہت بہائی بدترین ہے جب جو میرے سامنے والا علاقہ یہ کیمرہ میں دکھا سکے یہ راشد مناس روڈ ہے جہاں سے آپ ہوتے ہوئے علادین پار اور دوسری جانب گلشن یا نیپا یا ناغر کی طرف جا سکتے ہیں کراچی کے کموں پر بیس مقامات ایسے ہیں جہاں احتجاج اور دھرنے کا سسلہ جاری ہے تمام مقامات پر پولیس اور ٹرائفک پولیس کی نفری موجود ہے جو اپنا کام کر دیئے لیکن شہریوں کی اپیل ہے کہ احتجاجی جو مظاہرے اور دھرنے وہ ایسے مقامات پر دیے جائیں کہ شہریوں کو بھی اس پر تکلیف نہ ہو آج دھرنا اور احتجاج پانچے روز میں داخل ہو چکا ہے اور پولے شہر کی یہی صورت ہے کراچی میں مختلف مقامات پر دھرنوں کے باعث ٹرافک کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے راستوں کی بندش اور رش کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیا کہنا ہے شہریوں کا آئیے جانتے ہیں اب پریشان ہے اسٹم ابھی عمران خان اس کا کوئی حال ہی کرے نا کوئی روز ہی نہیں کر سکتے ایک بات ہے سارے راستے بند ہیں اور ٹرافک ہے ایک تو جانے میں اتنا پرابلم ہو رہا کل بھی آتے ٹائم پورے روڑوں پر ہی ٹرافک تھا اس کی وجہ سے اتنا زیادہ پرابلم ہوا آنے میں پریشانی سے گلیوں میں جانا پڑ رہا ہے ہم خود رکشہ چلاتے ہیں مگر یہ کہ راستے ہم پریشانی آ رہی ہے اور ابھی آپ کو براہ راستے چلے گے بریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں وہ آپ کی بات پھر مان رکھیں گے اور جو اتنی مشکل کی گڑی میں آپ کی جو اس طرح جانا ہے اس اپیل کو وہ سیپ کرے رہے ہیں لیکن سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ہی بہت ہی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے اور یہ ظلم ان کے ساتھ بہت دیر سے ہوتا آ رہا ہے لیکن غریب کانکنوں کے ساتھ اس طرح ان کا بہی مانا قتل جس کو کہتے ہیں اور وہ بچارے اپنی لاشیں اپنے پیاروں کی لاشیں سڑک پہ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہے کہ اس حکومت سے کوئی جائے اور ان کی دادرسی کرے یا ان کے سر پہ ہاتھ رکھے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے دکھوں کا ان کے زخموں کا مداوہ نہیں ہو سکتا لیکن ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے جو وزیراعظم ہے وہ گھر کے باپ کی طرح ہوتا ہے میں اس پہ بالکل سیاست نہیں کرنا چاہتی میرے نزدیک یہ قومی سانحہ ہے اور ہم سب جو ہیں وہ ان کے دکھ میں شریک ہیں جس پہ گزرتی ہے وہ جان سکتا ہے لیکن پوری قوم سوگوار ہے لیکن افسوس مجھے صرف اس بات کا ہے کہ وزیراعظم کی کسی پہ چلیں آپ کو لا کے بٹھا دیا لیکن آپ کو اس قوم کا احساس نہیں ہے وہ اپنی لاشے پان چھے دن سے سڑک پہ رکھ کر اس سردی میں قوم کی مائیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے انتظار میں اور آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ جا کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں آپ اپنے وزیروں و مشیروں کو بھیج رہے ہیں جو وہاں جا کے اور بھی زیادہ معاملات خراب کر رہے ہیں اور انسان کو اس وقت جھکنا چاہیے اپنے خوف کو سائیڈ پہ رکھے اگر آپ کو کوئی خوف ہے سب کو ہے مجھے بھی سیکیورٹی کلیرنس نہیں مل رہی تھی اور پھر بھی میں نے سوچا کہ جو رہنماں ہوتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ جب قوم مشکل میں ہو جب کسی پہ کوئی مشکل آئے کوئی دکھ کی گھڑی آئے وہ اگر اس کے دکھوں کا مدعویہ نہ بھی کر سکے کہ اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو تو میں یہ امید لے کر جا رہی ہوں اور یہ دعا بھی کر کے جا رہی ہوں کہ میں جا کے ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی یہ التجاہ کروں گی یہ آنکھوں لے آسمان کے نیچے تو میں ان سے یہ استدا کروں گی کہ وہ اپنے پیاروں کو دفنائیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں ان کی مہیتیں اور واقعی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ان کو ایک نہ ایک دن اس کا انصاف ضرور ہوئی مجھے انہوں نے ہی کہا کہ میں جاؤں اور انہی کے کہنے پہ میں یہ جا رہی ہوں انہی کا پیغام لے کے جا رہی ہوں اپنے بہنوں بھائیوں کے پہ جو ملک میں دہشتگردی ہوتی ہے آج صرف کوئٹا کی بات ہوگی جو دہشتگردی کرتے ہیں آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمسائے وہ مالک سے ہیں کون لوگ ہیں اور دہشتگردی کا کس طرح کلا کاما کریں گے آپ یہ پتا کرنا حکومت کا کام ہے یہ اس پہ کومنٹ کرنا کیونکہ میں مجھے جو ساری ڈیٹیلز ہیں اس کا علم نہیں یہ پتا کرنا اور قوم کو بتانا حکومت کا کام ہے مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی کرسی پر آپ کو بٹھا دیا گیا مگر آپ کو قوم کا احساس نہیں کوئٹا جا کر لواہ خین سے صدا کروں گی کہ اپنے پیاروں کی تدفین کریں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے